ایک کیس ہے ایک کیس یہ ہے کہ فار اگزامبل میں نے ایک پونٹ بنایا مچھلی کا اور میں نے کہا آپ جو ہے وہ پانچ سو روپے کا ٹکٹ ہے جتنی مچھلی آپ پکڑ لیں وہ آپ کی فائیونٹ روپیس کا ٹکٹ ہے ایک گھنٹے کا ٹائم ہے جتنی مچھلی آپ پکڑ لیں وہ آپ کی اب عمر آیا عمر نے بولا جی پانچ سو روپے یہ لیں اور مچھلی بگر پکے جو ہے وہ فیشرمن دے بھائی انہوں نے پانچ سو روپے کی مچھلی پکڑ لیں تو اب کیا ہوا یہ خوشی ہوئی چلے گا جی پینت آلیس سو کا پروفٹ ہو گیا مجھے آج مجھے اتنے کلو مچھلی خیری پانچ سو روپے ملی ہے دوسرا بندہ آیا یہ آگئے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ مچھلی پکڑنی تھی پانچ سو روپے میں کچھ کچھ آسل نہیں مچھلی آتی اور چلے جاتی یہ آئے انہوں نے بھی کشنی پکڑا کسی نے سو روپے کی پکڑی اس طرح کر کے تو وہ بائی دینڈرز بیٹھے جو میں بیچنے والا ہوں مجھے تو میرا تو بیلنس ہو گیا نقصان جو وہ کر کے گئے میرا لیکن شریعت ان کی مچھلی کو حرام کر دیں گی وہ لیکن یہ بتائیں جب آپ نے مجھے پانچ سو روپے دیئے تھے تو آپ نے کیا خریدہ تھا من سے آپ نے مجھے دیئے پانچ سو روپے آپ نے خریدہ گیا تو اس پہ کوششن مانک جب تک میں شریعت نے پھر یہ اصول بنایا اور یہ ابن محصول سے روایت بھی ہے کہ آپ سے انہوں نے منع کیا کہ پانی کے اندر مچھلی بیچنے سے کہ بھئی آپ مچھلی پکڑ لیں جتنی پکڑنی جتنی آ جائے یہ ہے کیا یہ ہے انصاف والی یہ ہے سیف پلئر اب وہ جو ہے چانس جنہوں نے خریدہ تھا جی جتنی آ جائے جو پہنچ سو روپے نقصان ہوئے وہ اس پرنسپل سے حرام ہو جائے گا کہ مجھے نقصان کیوں بھائی میں کیوں نقصان اٹھاؤں پانچ سو روپے دیئے ہیں پانچ سو کی مشکلی دیں انہوں نے پانچ سو دیئے مشکلی انہوں نے ایک بھی نہیں پکڑی اور وہ پانچ سو مجھے نقصان کر گئے اپنا تو وہ بھی غلط ہے اکسل جگہ پہ اپلائے ہوتا ہے کہ کسی کو بلا وجہ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے نہ پہنچانا چاہیے اور نہ ہی خود کرنا چاہیے